اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو میر چینل آف انگرافی رکیٹ آج کے ادوب الیسٹریٹر کے ٹیٹوریل میں ہم بنائیں گے ایک لوگو بسیکل یہ لوگو میرے کلائنٹ کا ہے اس کے دسکرکشن ابھی آپ سمجھ شیئر کر دوں گا یہ سکرم پر شو ہو رہی ہے اصل میں کلائنٹ ایک منیمال سا لوگو چاہتے ہیں اپنے بزنس کے لئے اس نے ایک اپارٹمنٹس کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے اس کے بزنس کا نام ہے رویل اپارٹمنٹس لائنٹ کی رسکرپشن سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک آپ کلائنٹ کی رسکرپشن سی طرح سمجھے گے نہیں تب تک آپ اس کو کام سی طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکتے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے اچھلے آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے لیں گے لائنٹ پول اور یہاں سے ہم ایک لائنٹ ڈرو کریں شفٹ کی کی ہولڈ کر رکھیں اور ایک سٹریٹ لائنٹ ڈرو کر اور آلٹ کی کی ہولڈ کر کے اس کو آپ یہاں سے ڈرائگ کریں اس کی ایک کوپی لیں کتنے ڈسنس اس کی بھی ایک کوپی لیں گے کنٹرل ڈ پریس کریں پھر ہم لائنٹ ڈول لیں گے اور ایک لائنٹ ڈرو کریں گے ہولڈ کی کی ہولڈ کر کے اس کیا پہ کوپی میں تھوڑے سے ڈسٹنس پر اور کنٹرل ڈی پریس کریں اب پھر سے ہم لائنٹ ڈول لیں گے اور سمپلی یہاں سے ڈرائگ کرتے ہوئے ایک لائن لگائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اوپر رکھ کے ایک اور لائنٹ لگائیں گے اسی پوزیشن میں پھر اوپر رکھیں ایک اور لائنٹ لگائیں گے اب ان اور لائنٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ گروپ کریں اوپس زوم کر لیا کریں الیسٹریٹر بہت سمارٹ سوفٹ ویئر ہے تو اس کو زوم کر کے آپ کوشش لے کر ایک کام کیا کریں کنٹرل جیسے ہم نے گروپ کیا اس کے بعد ہم اس سارے کو بھی زوم آؤٹ زوم آؤٹ آپ سمپلی آؤٹ کی کیسے کر سکتے ہیں آؤٹ کی کی پریس کریں اور یہ دیکھیں سکرول پیل آپ اوپر کی طرف کریں گے زوم آؤٹ ہوں سمپلی ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور ورٹیکل ہی یہ پریویو آپ کو دکھائے گا یہ کوپی لے اس کی کوپی آپ اتنے اینگل پر رکھیں اوکے میں نے چھوٹا سرکل لیا آپ چاہے تو اس کو بڑا بھی ڈرو کر سکتے ہیں اس کی کوپی لیا نہیں ہے اب سمپلی کی بوڈ سے کنٹرل سی کنٹرل ایف پریس کردے یا پھر آپ اس کو کنٹرل زیٹ کریں اور ایڈٹ کے مینو میں جائے کوپی پھر سے ایڈٹ کے مینو میں جائے مگر کنٹرل سے کنٹرل ہے پہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ کوپی کر کے فرنٹ پہ پیس کر دیتا ہے وہ شوٹ ہی ہے جو آپ کو زیلے کیا پیس کر سکتے ہیں ہم نے کوپی لے لی ہے پیشنٹ فرنٹ پہ کر دیئے اب ہم شفٹ اور آلڈ کی ہولڈ کر کے اس کا سائز شوٹا کریں پرفیکٹ تھوڑا سا آل شوٹا کر لیتے ہیں جو ٹھوٹ اب اس سارے کو سنپ کریں اور یہاں سے شیف بلڈر ٹول لے لیں آپ شیفٹ سمپلی ڈریک کر کے اس کو بہت ہی مانیوڈلی یوز کرنا ہے آپ نے یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی ڈیپ لی آپ میں سے یوز کرنا ہے چاکہ یہ آپ کو اس میں آپ کو ایشو نہ آئے کوئی اوکے یہ جگہ رہ گئے اس کو بھی ہم کل کر لیتے ہیں اس کو ہم بعد میں بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سمپلی ٹائم سیف کرنے کے لیے میں جنسی کر رہا ہوں پھر بھی میں آپ کو بات میں بکر کر کر دکھا دوں ہوں گا تاکہ آپ لوگ ایشو کوئی نہ آئے آپ لوگ ایزیلی کر سکیں موسٹلی کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر وہ ہم سے ہونے رہا تھا وہ بیچ میں ایشو کر رہا تھا اٹس ایک ریٹ سکتے ہیں تو میں آپ کو بات میں بھی کر کر دکھا دوں گا کہ اگر کوئی ایشو رہ جائے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کروڑ ہو رہی ہے اس کو ہم بعد میں سیکٹ کر سکتے ہیں اوکے اب ہم یہ ہماری آر کی شیپ ایک نورمالی آگئی ہے اب ہم ایک اے بھی بنا لیتے ہیں یہاں سے موسٹلی کنیں موسٹلی کاز موسٹلی کنفال جو آپ کریں لیتے ہیں م � gathered اپنے چیک کر رہا تھا کہ کیسا رزلٹ دیتے ہیں کچھ خاص رزلٹ نہیں دیا اس نے تو مایوس ہی کیا ایک قسم کا اس کو ہم یہاں سے رنے دیتے ہیں سمپلی آپ ان کو انگروپ کرتے رہیں یہ سلٹ کیا اور اس کو سمپلی یہاں سے ڈریک کر گیا اس سارو کا کیبورڈ سے ڈیل کر دیں اوکے اب یہ جو ہمارے بیچ میں رہ گیا ہے اس لئے ہم نے گیپ چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ سب کو ایشو نہ آئیں کہ ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں سمپلی آپ اے پریس کریں یہ دیکھیں ڈریک سیلیکشن ٹول آگیا کیبورڈ سے بی پریس کریں اور کیبورڈ سے مائنس پریس کریں یہ دیکھیں یہ سٹریٹ لاؤ گیا اب ہم اس کو بھی سٹریٹ کر لیتے ہیں اوکے تھوڑا زوم کر دیا کریں تاکہ وہ ایشو نہ آئے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں غبرانہ نہیں ہے حساب نے فرسکون ہو کر ارگام کرنا ہے بہت اچھا کام ہوگا انشاءاللہ اوکے 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 یہ دیکھیں یہ almost ہو جکا ہے اب ہم اس والے وہ ٹھیک کر دیں اس کو آپ رکھیں ادھر simply آپ اس کو کلک کریں اے پریس کریں اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کریں اوکے almost shape ہماری create ہوگیا اب ہم اس کو کرتے ہیں create outline object میں جائیں گے path outline stroke اس کو بھی کلک کر کے object میں جائیں گے path and outline stroke اب آپ ام پریس کریں یا یہ rectangle tool آگیا shift hold کر گے یہ ایک rectangle بنا لیں اس کو آپ swatches میں جائیں اور normally کوئی بھی color دے دیں object میں جائیں path split into grid کر دیں یہاں سے آپ اس کی copies کر دیں two اور یہاں سے بھی کر دیں two اور یہ preview آپ کو دکھا رہا ہے یہ اس طرح وچ بن گئے اور اوکے کر دیں ان کو سیلیکٹ کر دیں اوپر کریں ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے اوپر کریں اوپر کریں اوپر کر دیں ہمیں client ہے ہمارے کاتے سے brown & yellow color اب اس میں gradient بھی لگا سکتے ہیں اور simple colors بھی put کر سکتے ہیں ctrl v اور اس کو ہم یہاں سب سے پہلے سے آپ یہاں سے gradient اپلائے کریں اس کا فرسٹ والا پہ کلک کریں آئی ڈرو پڑ لیں اور یہاں سے آپ سمپلی یہ والا کلر لیں سیکنڈ والے پہ کلک کریں آئی ڈرو پڑ لیں اور یہاں سے آپ یہ والا کلر لیں اوکے سیم اس میں آپ یہی gradient اپلائے کر لوگو جو ہوتے ہیں کمپنی کی ایڈنٹیٹی ہوتا ہے تو اس کی ایڈنٹیٹی بلکل یونیک ہونے چاہیے میں نے اس کا ساتھ اس لئے انکریوز کیا تاکہ یہ یونیک سا لگے بہت خالی خالی لگ رہا تھا ہم ایک کا موڈل کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے سمپلی آپ ان کو یونائٹ کریں یونائٹ کیا کرے گا یہ ایسا شو ہوگا جیسے یہ اس کے سینٹر سے یہا رہا ہے تو اب یہاں پہ جب آپ جی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا شو ہوگا اس کو اب سیلیکٹ کریں اس پہ ڈبل کلک کریں اور یہاں سے آپ سم ٹائم جب ہم لوگوں بنا رہے ہوتے ہیں تو سی ایم وائی کیم ہوتا ہے اس کو آپ ایچ اس پی میں کنورڈ کر سکتے ہیں ایزی لی اس کی سیچریشن تھوڑی سی انکریز کریں اور اس کی برائٹنس تھوڑی سی ڈیریز کریں تھوڑی سی ڈیریز کریں تھوڑی سی انکریز ہی رہیں تھوڑی سیور کریں نو آسم لوگا ہمارا ریڈی ہے اب ہم نے بس اس کا نام دینا ہے اس طرح کو سیلیکٹ کریں گروپ کر لیں ہم زوم آؤپ کر رہے ہیں تو یہ کچھ خاص شوہ نہیں ہو رہا تو اس کیلئے ہمیں کام کر سکتے ہیں اس کو انگروپ کریں کنٹرول شیفٹ جی تھوڑا سا گیپ ہو ڈال دیں اب ہم اس کا نیم ٹائپ کریں گے سمپلی ٹائپ دول لیں ہم سے آپ ٹائپ کر دیں اپس لوگ کون کریں رویل اپارٹمینٹس اوکے یہاں سے ہم پونٹ جو دیں گے وہ ہم دیں گے ایٹرو ایٹرو کا بولڈ ورجن ناو اس کا ہم سائے سور انتیز کرتے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کریں اور اس کا سائز آپ انکریز کر دیں اور اس کی سپیسنگ یہاں سے آپ بڑھا آتیں اوکے اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کی سپیسنگ آپ ہم اس کی ایک والے ہیں اوکے اوکے اویل اپارٹمینٹس ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سائز سور اس انکریز کر دیتے ہیں تاکہ اور یونیک سا لگے لوگو اس کو آپ کر لیں یہاں سے پورٹی اور اس کی سپیس آپ آپ واپس لیں بہت اوکورڈ لگ رہا تھا یار اور اس کا تھوڑا سا آپ سیٹ کرنے آپ اور اب ہم اس کو الائنمنٹ کریں گے اس پہ پلک کریں اور اس کو الائن کریں آپ لائن سینگمنٹ ٹول لیں پھر سے اور ایک لائنٹ رو کر دیں شفٹ کی ہولڈ کر کے ایک لائنٹ رو کر دیں اس کی شروک آپ انکریز کر دیں 3% اور اوڑ کی کی ہولڈ کر کے اس کی ایک کوپی اچھلے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ڈیسٹنس ایکوال ہی کر دیں اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو سلیکٹ کریں اور سٹروک میں جا کے ان کے راؤنڈ پونٹس کر دیں ساتھ ایک ساتھ اگجیکٹ میں جا کے پاتھ اور لینڈ شروک اور اس میں ہم کلر دیں گے اس کے کلر ہم چوز کریں گے ییلو آئی ڈرو پر آئی پریس کر دیں اور ہم نے دونوں میں کلر دینا تھا تو اس نے کلی آئی پریس کر گیا آپ میں اسی کلر چوز کر سکتے ہیں ان دونوں کو آپ گروپ کر لیں تاکہ یہ آپ کو کھانگ نہ کریں اس ٹیکس میں کلر دیں گے تو ہم کیا کریں گے رائٹ کلک اور کریٹ آؤٹلائن کر دیں گے یہاں سے ہم رائٹ کلک اور اس کو ہم انگروپ کریں گے اس میں ہم لگ رہیں گے گریڈینٹ سمپلی آئی ڈرو پر آئی اور اس کا گریڈینٹ ہوں تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں ہمیں اسی گریڈینٹ لی آتے ہیں اولڈ کی کی ہولڈ کر کے ہم اس کی بھی کوپی کر سکتے ہیں اوکے جی بریس کریں اور اس کو اکپر سے نیچے لیں اوکے اس کو سیلیکٹ کریں اور آئی ڈرو پر سے اس میں یلو اس سارے کو پھر سے ہم گروپ کر لیتے ہیں کنٹرول جی اس کو سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کریں اوپس یہ دونوں بھی لکھ گروپ نہیں کیا ہم نے بائیس یا کرتے ہیں آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں ناؤ اب ہم ان کو آلائن کر لیتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں یہاں آلائیمنٹ اب ہم اس کا لگیں گے موک اپ ہم کلائنٹ کے لیے اچھے اچھے سی پیسنٹیشن بناتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتانا سکھاؤں گا اگر آپ کہیں گے کومنٹس بوکس میں نچے بتا دیں گا آپ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں انسٹاپرام پر میرے افیشل پیج بھی میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایٹیٹوٹل پسند آئے تو پلیز کائک کریں کومنٹس کریں اور اپنے فرنس کسا شیئر کریں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایک سبسکرائب تو بنتا ہے نا یار ہستے رہیں مسکلاتے رہیں اور دیکھتے رہیں گرافکس اکیڈمی بدوسامہ کان اللہ حافظ